جی بات یہ ہے کہ ایک جملہ میں تواتر سے کہہ رہا ہوں کہ ایک نا نظر آنے والے وائرس نے اس وقت دنیا کی تمام سائنس تمام ٹکنالوجی تمام تر ترقیوں کو اور صدیوں میں جو کچھ بھی انسان نے کمائے تھا اس کو ڈیر کر کے رکھ دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں جو سپریم پاورز ہیں نا ان کو میسیج دے دیا کہ میں رب ہوں میں پروردگار ہوں میں خدا ہوں میں مالک ہوں میں مختار ہوں دیکھیں اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ عموماً جو ہے وہ بڑی بڑی طاقتوں کو بہتی چھوٹی چھوٹی مخلوقوں سے جو ہے وہ ڈھیر کیا کرتا ہے ابراہہ کا جو لشکر تھا اللہ تعالی نے ابابیل کے ذریعے سے کنکریوں کے ذریعے سے اس کو ڈھیر کیا نمرود جو خدای کا دعوت کرتا تھا اللہ تعالی نے ایک لنگڑے لولے مچھر کے ذریعے سے اس کو اس کی اوقات بتا دی آج دنیا کی سپریم پاورز جو مائٹس رائٹ کی پولیسی پر چلتی تھیں اللہ تعالی نے ایک نا نظر آنے والے وارث کے ذریعے سے بتا دیا تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے کوئی اوقات نہیں ہے آج میں ایک جملہ آپ کے پروگرام کے توسط سے عرض کرنا چاہتا ہوں صاحب کے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ہی سمجھنا ہوگا کہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں یہ جو امتیحنات ہوتے ہیں یہ جو افتاد ہوتی ہیں ایک جملہ ہمارے انتواتر سے کہا جا رہا ہے اور میں چینلز پر دیکھ بھی رہا ہوں کہ ہمیں کرونا سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ لڑنا ہے ٹھیک ہے ہمیں کرونا سے نہیں ڈرنا ہمیں اللہ سے ہی ڈرنا ہے لیکن یہ جو لڑنے کی بات ہے نا یہ قدرتی آفات سے لڑا نہیں جاتا ہے امتیحنات سے لڑا نہیں جاتا ہے اللہ کی طرف سے آئی بھی افتاد سے لڑا نہیں جاتا ہے بلکہ اس کے آگے آجزی کے ساتھ سنگو کیا جاتا ہے اللہ سے توبہ کی جاتی ہے اور اللہ کو راضی کیا جاتا ہے جنید بھائی مانوی سے ایک سوال اب صورتحال سعودیہ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے مطاف قابع رکوا دیا گیا یا مختصر کر دیا گیا اس کے بعد مسجد نوی پر تعلے لگا دیا گیا ہے باجمات میں نماز نہیں پڑی جا سکتی تھی تو وہ لوگ جو ہماری طرف سے تقیہ کرتے ہیں تبرہ کرتے ہیں کہ جی ویسٹ میں تو کلپز بند ہو گئے پلز بند ہو گئے سب خاموش پڑے ہیں یہاں پر بھی تو مساجد خدا نہ خواستہ بند ہو رہی ہیں باجمات نماز کے لیے اجازت نہیں مل رہی یہ کیا سیجویشن ہے تو ہم تو تمام ایکوالیٹی کے لیول پر ایک ساتھ کھڑے ہو گئے دیکھیں بات وہی ہے نا یہ بات ہوتی ہے کہ جب کوئی افتاد آتی ہے نا تو یاد رکھئے گا میرا ایک ایمان ہے اور میں حسن زن کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہی عذاب کی صورت نہیں ایسا نہیں ہے صاحب ایسا نہ کہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اے حبیب جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تو اجتماعی عذاب کم از کا مسلمانوں پر نہیں آئے گا پارٹن پارسل ظاہر ہے یہ سلسلہ رہے گا کیونکہ ہمارے عامال ایسے ہیں تو ہماری گرفت ہوگی لیکن ایک بات ہے کہ کہیں یہ صورتحال عذاب کی ہوتی ہے کہیں امتحان کی ہوتی ہے کہیں افتاد کی ہوتی ہے کئی تنبیہ کئی آزمائش ہے ہمیں یوں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں متلبے کیا ہے ہماری تنابے کیسے ہیں یہ جو ہم بہکے ہوئے تھے جو ہم اپنی بارڈرز کو ہم نے کراس کر لیا تھا اللہ کی حدود کو کراس کر لیا تھا میرا جسم میری مرضی اب بات یہ ہے کہ اللہ نے بتلا دیا نہ تیرا جسم تیرا ہے نہ تیری مرضی تیری ہے اور وہ لوگ جو بیلنز لے کے کھڑی ہوئی تھی جو خواتین کہ میں تو گھر کے اندر نہیں جاؤں گی اب اس سے کو یہ پوچھے کہ گھر سے باہر نکلنے کے لئے اس کو پریشانی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی حدود کو ہم نے پھلانگنا شروع کیا تھا اور اس میں بڑے معاملات ہیں ہم نے جھوٹ بولا ہم نے غیبتیں کی ہم نے بوتان بازیاں کی ہم نے زخیران دوزیاں کی ہم نے ملاوٹیں کی ہم نے کرپشن کیا ہم نے رشوتیں نہیں ہم نے جو ہے وہ دھاندیاں کی ہم نے عربوں روپے لوگوں کے دبانا شروع کر دیئے ہم نے وہ سب کچھ کیا جو اللہ کی ناراضگی کے کام ہے نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالی نے ہماری تنابوں کو پیچھا ہے رکے نہیں ہیں اس چیز سے رکے نہیں ہیں جنید بھائی ساتھ